پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا یوم یخرجون من الاجداث کسی روعن کانہم الان سبیئی افیدون جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیزی سے جا رہے ہوں جد اس اصل میں معنی ہے جو اجداث اللہ رب العالمین نے کہا اس کا معنی اصل میں ہوتا ہے قبر جہاں بتوں کے نام پر جانور زبا کیے جاتے ہیں اور بتوں کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے بتوں کے پجاری چونکہ جب سورج طلوع ہوتا تو اپنے بت کی طرف بہت تیزی سے دوڑتے یعنی بہت تیزی سے اس کی طرف دوڑتے کہ کون پہلے پہنچ کر کے اسے بوسا دے گا اسے پہلے کون پہنچ کر کے بوسا دے گا اسی لئے وہ تیزی سے نکلتے تیزی سے دوڑتے اسی کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ جس طرح سے وہ تیزی سے دوڑتے ہیں اسی طرح سے کل قیامت کے دن لوگ جو ہے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے نکلیں گے اپنے قبروں کی طرح سے دوڑیں گے اور جس طرف سے آواز آ رہی ہوگی اس طرف بڑی تیزی سے برق رفتار سے جو ہے لوگ دوڑیں گے اس بات کا ذکر اللہ تعالی نے کیا ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایام بیز میں روضہ رکھنے کے تعلق سے یعنی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روضہ رکھنے کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا راوی حدیث کہتے ہیں صحابی رسول صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ایام بیز میں روضہ رکھیں ثلاثتہ عشرتہ واربہ عشرتہ وخمسہ عشرتہ یعنی چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روضہ رکھنے کا اللہ کے نبی نے حکم دیا وقالا ہن کاہیت الدہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پورے سال کے روضہ رکھنے کے برابر ہے یہ پورے سال روضہ رکھنے کے مثل ہے یعنی دیکھئے دو چیزیں آپ اس میں ایک سمجھئے ایک تو یہ کہ پورے مہینے میں آپ کبھی بھی روضہ رکھ سکتے ابتدا میں رکھے درمیان میں رکھے آخر میں رکھے لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو روضہ رکھیں اگر کبھی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ چھوڑ جائے تو پھر آپ بعد میں بھی مہینے کا جو تین روضہ ہے وہ رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عقیدہ عقیدے میں آج ہم لوگ بات کریں گے قسم کے تعلق سے بہت سارے لوگ قسم کھاتے ہیں نا ہمارے یہاں قسم کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں تفصیلی طور پر آپ کے سامنے آئے گی بہت سارے لوگ ہمارے یہاں قسمیں کھاتے ہیں آپ کو کسی بھی معاملے میں کسی کو تاقید کرنا ہو یا کوئی معاملہ موقت کر کے بتانا ہو تو انسان کہتا ہے واللہ قسم ہے فلاں کی قسم ہے فلاں کی مختلف طریقے لوگوں میں قسم کے رائج ہے مختلف چیزیں قسم کی لوگوں میں رائج ہے لہذا قسم کہتے ہیں عربی میں قسم کو یمین بھی کہتے ہیں یمین بھی عربی میں قسم کو کہتے ہیں اور قسم سے کیا ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی قسم کھا کر کے کوئی عمل کو متعقید کرتا ہے کسی بھی کام پر جو ہے تاہید کرتا ہے یعنی آپ نے کوئی کام کیا اب سامنے والے کو یقین نہیں ہے بھئی آپ نے کیا تو آپ کہتے ہیں بھئی اللہ کی قسم میں نے کیا تو کیا اصل ہے اس میں کیسے قسم کھانا چاہیے اور اس کا کیا پورا معاملہ ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا قسم کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان حالفا فلیحلف باللہ کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھائے دیکھئے قسم اصل میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کھائی جا سکتی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی لوگ ہمارے ہاں قسم کھاتے ہیں ماں کی باپ کی بچوں کی ہاں آگے انشاءاللہ اس تعلق سے تفصیل سے بات آئے گی لیکن آپ ابھی کے لئے اتنا سمجھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قسم کھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی قسم کھائے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قسم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کھائے عزیز بھائی اور بہنوں آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں